موسیقی 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 اچھا آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نا تھوڑی سی ہم نے کل بات کی کہ جی میں ٹیلی ویژن کا اور اخواروں کا کیا فیوچر ہے اور کیا ڈیجیٹل سے جو ہے وہ معاملات خراب ہو رہے ہیں کیا خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں تو اس پہ ہمیں دونوں طرف سے جو ہے وہ موقع سننے کو ملا ملک صاحب نے کل بڑے اچھے پوائنٹ ریز کیے اور میں ان سے آپ سے اگری کرتا ہوں کہ وہ جو ایک شام کو آکے جو ایک ہر طرح سے بغیر کسی فلٹر کے جو ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے بہت حد تک جو ہے وہ نہ صرف ہمیں ڈیمیج ہو رہا ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ معاشرے کو بھی ڈیمیج ہو رہا ہے ہماری سیاست کو بھی ڈیمیج ہو رہا ہے لیکن اب ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ابھی حبیب اکرب صاحب نے بھی بات کی کہ جی یہ پولرائیزیشن کوئی اتنی نئی چیز نہیں ہے ہمیشہ سے ہوتی آئی اور انہیں تاریخ کا بھی حوالہ دیا بات ان کی درست ہے لیکن جیسے ایسے آپ تاریخ سے آگے بڑھتے جائیں ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ لوگوں کا جو کانٹینٹ کنزیوم کرنے کا جو ایک رجحان ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے کانٹینٹ اس زمانے کو ریفلیٹ کرتا ہے اس وقت کی جو ترجیحات ہیں لوگوں کے شوق ہیں فیشن ہے کلچر ہے اس کو ریفلیٹ کرتا ہے ہیبٹس ہیں ٹیکنالوجی ہے اب ہم جو روایتی جنرلزم ہے میں ملک صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں جو روایتی جنرلزم ہے پاکستان میں ایک خاص طرح کا کانٹینٹ بنتا ہے نیوز رومز میں آپ نیوز رومز کو چلاتے رہے ہیں ابھی بھی چلا رہے ہیں یہ ہمارے سامنے پورا نیوز روم ہے اس کا ایک طور طریقہ ہے خبریں ہیں ہیڈ لائنز ہیں پیکجز بنتے ہیں ایک خاص طرح کا کانٹینٹ ہوتا ہے لیکن ڈیجیٹل میں کانٹینٹ چینج ہو گیا ہے فیصل بڑائچ جو ہے وہ اس کا مو بولتا ثبوت ہے انہوں نے کانٹینٹ سے ایکسپریمنٹ کیا ڈیفرنٹ کانٹیکٹ لائے لوگوں نے جو ہے اس کو انجوائی کیا چرپڑا سوال میرا یہ ہے کہ اب جو ہم کہتے ہیں کہ جو اچھا کانٹینٹ دیں تو آج کل کے زمانے میں یہ اچھا کانٹینٹ ہے کیا ملک صاحب وہ کانٹینٹ جو زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا وہ کانٹینٹ جو میرے اور آپ جیسے پانچھے لوگ جو ہیں کہیں گے نہیں میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے اچھا کانٹینٹ کیا ہے دیکھیں شکریہ فارس صاحب فیصل بڑائی صاحب کی آپ نے بات کی فیصل بڑائی صاحب جو کانٹینٹ جس کا انہوں نے آغاز کیا میں شروع سے ان کو دیکھتا ہوں کیا ایسا کانٹینٹ تھا جس پہ آج ہم موتریز ہیں ہرگز نہیں فیصل بڑائی صاحب ریسرچ بیس چیزیں لے کے آتے ہیں دیکھیں ایک بات اور بڑی بنیادی ہے کہا جاتا جی کہ میڈیا جو ہے شروع سے اخبارات ڈیوائیڈ تھے مولانا زفر علی خان صاحب کی اپنی سوچ تھی آج بھی کسی سوچ سے سوچ پیپر بندی لگانے کا مسئلہ نہیں ہے آج بھی ٹویٹر سے پیپر بندی لگانے سے مسائل شاید حل نہیں ہوں گے یہ بات درست ہے اور سوشل میڈیا سے ہم جیسے جنرلس تو کسی خوف کا شکار نہیں ہے سوال میرے جو بڑے بنیادی ہیں جو میں ہمیشہ اٹھاتا رہتا ہوں وہ سوالات یہ ہیں کہ اگر امریکہ کے اندر ابیوز کرنا کرائم نہیں ہے تو کیا میں اپنی سوسائیٹی کے اندر اس کو اجازت دے دوں کہ جی دنیا بدر رہی ہے دنیا میں انقلاب آ گیا جی اس وقت امریکہ میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے میں نے اسی تبدیلی کو خاک مارنا ہے جس تبدیلی کی بنیاد پہ آپ کو راہ چلتے ہوئے لوگ آپ کی ویڈیو بنانا شروع کر دیں آپ کے اوپر آوازیں کسنا شروع کر دیں اس کو لاکہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے بنا دیں اور لوگ دیکھیں اور بارے لوگ اور اس لیے تو قانون سازی کی ضرورت ہے اس لیے تو قانون سازی بھی ضرورت ہے جو بھی ہوگا قانون سازی نہ کریں بھلے سے میں اور آپ ایڈووکیٹ تو ہے نا کمز گم ہم اپنی بات تو کر سکتے ہیں نا ہم غلط کو غلط صحیح تو کہہ سکتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے حبیب اکرم صاحب میرے خیال میں اس الیکشن کے اندر اگر سب سے زیادہ سرویز کی ہیں پبلک کے ساتھ بات کی ہے عوامی رائے سامنے لے کے ہیں سب سے بڑا سروی حبیب اکرم صاحب کا تھا مجھے بتائیے کیا ٹی وی چینل پہ نہیں چلا اس کے اندر بڑی سے لوگوں سے اور وہ اچھا کانٹین تھا کیا ٹی وی پہ نہیں چلا کیا سوشل میڈیا پہ نہیں چلا کیا کسی نے اس کو روک دیا یا جس کو ہم کہتے ہیں جی پلان اسٹیبیشمنٹ کی چلیں باہم کھل کے بات کرتے ہیں فوج کو خطرہ ہے جی فوج کو خطرہ کیا ہے فرض کریں آپ سوشل میڈیا فوج بھی اسی طرح چلے گی جس طرح سے آپ کی صحصدان چل رہے ہیں پاکستان ہے تو فوج ہے پاکستان ہے تو آپ ہیں پاکستان ہے تو میں اور آپ سب کچھ موجود ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہم اپنی بنیادی ان دیواروں کو گلانا شروع ہو گئے ہیں ان دیواروں کو بچانے کی ضرورت ہے فاد صاحب وہ دیواریں کیا ہیں وہ دیواریں یہ ہیں کہ میں آپ سے اختلاف کروں میں اپنی رائے کا اظہار کروں میں اپینین میکنگ میں بیشنگ جو مرضی کروں ٹھیک ہے میری رائے ہو سکتی ہے کہ ملان خان صاحب بڑے اچھے لیڈر ہیں ان کی سپورٹ کرنا چاہیے لیکن اس کی بنیاد پہ میں لوگوں کی کردار کچھ ہی نہیں کر سکتا اس کی بنیاد پہ میں ایجنڈا لے لیکن ملک صاحب ایک بات کہنے کا موقع دیجئے گا آپ کو نہیں لگتا کہ چونکہ ہمارے ہاں فیڈم آف سپیچ پہ اتنا زیادہ قدرن ہے ہمارے ہاں فیڈم آف سپیچ ہے ہی کوئی نہیں ہے جو صافی ہم بنے بیٹھے ہیں نا اس حال کندر بھی چمپئین بنے بیٹھے ہیں اس ملک کو لوٹتے رہے ہیں تباہ برباد کرتے رہے ہیں آج تک جو فیڈم آف ایکسپیشن پہ ہم جو قدرن دیکھ رہے ہیں وہ مقدمہ اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس آرڈ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہرگز فیڈم آف ایکسپیشن کی ایسنس کو نہیں سمجھتے جو ہرگز صحافی نہیں ہے جن کو بیسک مینرز بھی نہیں پتا کہ انہیں کسی کو مخاطب کیسے کرنا ہے جیسے آپ واضح کریں تو جس کی وجہ سے ہم ایسے جنرلیس کمیونٹی زیادہ سفر کریں کیونکہ ہماری شیپ میں بہت سارے ایسی لوگ آگئے ہیں جو نہیں ہیں صحافی اس کو ہمیں کیسے ہرنی کرنا ہے دیکھیں دنیا میں جو سب سے خطرناک نشہ ہوتا ہے وہ فیم کا نشہ ہوتا ہے اس سے بڑا نشہ کوئی نہیں ہوتا اس کا علاج بھی دنیا میں نممکن حد تک مشکل ہو جاتا ہے فیم انسان کو اس سطح پہ لے جاتا ہے جا انسان پاگل ہو جاتا ہے اپنے ارد کے نظر دھرا کے دیکھئے گا آپ کو میڈیا انڈسٹی میں بھی لوگ پاگل نظر آئیں گے وہ ایسے نظر نہیں آنگے بیلنس گفتکو کرتے فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ آپ کو بتائے گا کہ وہ کس حد تک جا چکے ہیں اس لیے جو فیم کے نشہ نے پوری قوم کو لط لگا دی ہے نا اس میں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ ضرور اپنا کام کیجئے آپ سوشل میڈیا چینل بنائیے آپ یوٹیوب چینل بنائیے آپ ٹویٹر پہ کام کیجئے لیکن کسی دوسرے کی تزہیق کر کے اس کی کردار کشی کر کے یا اس کو اوپر الزامات لگا کے فیم حاصل مت کیجئے اس کی بنیاد پر سوسائٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں جو ہم مثالیں دیتے ہیں نا کتنی بڑی فیڈم آف سپیچ ہے میں اس پر بڑی لمبی بیعث ہو سکتی ہے کتنی فیڈم آف سپیچ امریکہ کے اندر موجود ہے کتنی برطانیہ کے اندر موجود ہے کتنی باقی آپ کے مسلم و مالک اندر موجود ہے کیا آپ اوپر سے گرے ہوئے آپ نے کوئی لائن راہ تو کرنی ہے کہ یہ میرے حدود ہے میری اس سے میانے آگے نہیں جانا مسئلہ یہ ہے ملک صاحب بڑا سنجیدہ علمیہ بیان کرے ملک صاحب لیکن مجھے حضرت تفانون نے ایک جملہ یاد آگیا سادہ مہترمہ پر اجازت دیں مجلش آیا ہوتے تھے جہاں پہ تصویریں چھپا کرتی تھیں کہ اتنے ٹی وی جو ہے نا وہ کفار کی سادہ جو تیار شدہ ہیں وہ توڑ دیئے اور وہ شادمن چاک میں توڑے گئے ہیں اور جو لاؤڈ سپیکر تھا اسے سب سے بڑا شیطانی علاقار خرار دیا گیا یہ ڈیبیٹ ہم زیادتی کرتے ہیں میں فیکچل بات کروں دیکھیں ہمیں مکس کس کو کرتے ہیں پھر کیا ہوا وہی جو مایکرو فون تھا جو بہت بڑا شیطانی آلہ تھا اس کے بغیر تو حضرت جی کی آوازیں زمانہ چینج ہوا اور ٹیکنالوجی کو اپنایا گیا فال صاحب میں اخبار میں کام کرتے ہوئے ایم بی سی کے ساتھ کام کرتا تھا ایرمی ایہ نیوز چینل کے ساتھ ٹی بی سے کون گھبر آ رہا تھا آج بھی ٹی بی سے کوئی نہیں گھبر آ رہا آج بھی سوشل میڈیا سے کوئی نہیں گھبر آ رہا یہ ہم دونوں چیزوں کو مکس نہ کریں کہ شاید سوشائٹی اس کو قبول کرنے کو تہیا نہیں میں بہت اچھا ہے فیس بک کو استعمال کرنا چاہتا ہوں کرتا ہوں کئی سالوں سے کر رہا ہوں ٹوٹر کو استعمال کرتا ہوں میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ آپ ایک رسپانسیبل جنلسٹ ہیں آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے آٹھ بجے بڑا سلیکے والا پرائم کرتے ہیں ٹی وی سے اٹھ کے جانے کے بعد آپ اس کو پکڑتے ہیں اور آپ گالیوں کی برسان میں دیکھیں نا اس کی اس کی ایک وجہ جامی چلیں آپ آئیں پھر اس کے بعد میں باقیوں بھی کرتا ہوں جو کانٹینٹ ٹی وی پہ کچھ کانٹینٹ بکھتا ہے اور ڈیجیٹل پہ کچھ اور بکھتا ہے اب اچھا برا کی بیعث تو سکتی ہے لیکن اس ٹائم اچھے برے سے زیادہ یہ ہے کہ جی زیادہ آڈینس کس کو مل رہا ہے آپ بھی دونوں کر رہے ہیں تو اب اچھا کانٹینٹ ہے کیا اگر ایک جملہ میرا جامی سب سے اور بھی پوچھ لیں پاکستان یہ سارے ٹی وی چینلز ہیں اگر چاہت میں ڈیٹا دے دوں گا آپ کو پاکستان کی نشریات میں سے جو ہماری بیم یو اے ای اور یو کے جاتی ہے یو اے ایس جاتی ہے ٹی وی چینلز بیم کی اوپر ایڈٹ کر کے اپنا کانٹینٹ بھی بلکل یہ بہت بڑا ہے اس لیے کہ ہم چور ہیں تو پھر اس میں ایکچولی جب ہی ہم بات کریں گے کہ اچھا کانٹینٹ کیا ہے جامی تو پھر یہ بھی سوال کرنا پڑے گا کہ کون فیصلہ کرے گا کہ اچھا کانٹینٹ اگر ایک لوگ ایک طرح کے کانٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں زیادہ تو پھر وہی اچھا ہے ہمیں اچھا لگے نہ لگے ایک زمانے میں استاد اماند علی خان صاحب جو تھے وہ کلاسیک کے لیگیسی لے کے آئے تھے انہوں نے ہلکا نیم کلاسیک گانا شروع کر دیا اس طرح کے سادزہ نے کہا کہ اپنی جو میراز اس کا بڑا غرق کر دیا اس نے یہ کس لچھن اس کے لچھن دیکھیں یہ بڑا غرق کر دیا اس نے وہی جو ترینڈ انہوں نے سیٹ کیا نیم کلاسیک کا وہ آہستہ سے غزل گیت اور پھر آگے پاپ میں چلے گی پاپ آہستہ چلے گی موسیقی تباہ ہو جائے گی ختم ہو گئی اس کا نام وجود ختم ہو چکا ہے بلکل ختم نہیں ہوئی اے آئی سے جدید ٹیکنالوجی موسیقی اور سہل اور اور عام فہم اور اور زیادہ یوٹھ اورینٹڈ کی گئی ہے ایک خاص طرح کی فلمیں بولی وڈ میں بنی پھر سٹائل چینج ہوا پھر آگے سٹائل چینج ہوا یہ ہمیں ہمارا آڈینس پیس طے کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح کانٹینٹ دینا ہے اور کس طرح کانٹینٹ نہیں دینا ہے نہیں تو پھر تو جو ملک صاحب جس کانٹینٹ کی بات کر رہے ہیں وہ تو وہ بھک رہے پھر آڈینس ہمیں کہہ رہے ہیں آڈینس آپ کا کسی اور قسم کی فلم حضور مانتا ہے دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں اس میں فرق ملہوز خاطر رکھنا ایک صحافی کا کام ہے لیکن ایک یوٹیوب صارف ایک پولیٹیکل ایکٹیویسٹ کا کام نہیں ہے اگر ایک پولیٹیکل ایکٹیویسٹ یوٹیوب پہ بیٹھ کے پولیٹیکل پارٹی کا نظریہ یا بیانیہ بیان کر رہے ہیں تو اس کا حق ہے نہیں لیکن بھر آبی بکرم صاحب اگر میں آپ کہیں تو پیش کر دوں لیکن پھر وہ اپنے ایک صحافی تو نہ کہیں نجامی پر وہ یہ ہی کہے کہ وہ ایکٹیویسٹ ہوں اپنے آپ کو صحافی نہیں کہیں جو ہے وہ پرائیویٹ ایڈز کے علاوہ گورنمنٹ کے اشتہارات کا جو محتاج ہے اور بڑا حصہ وہاں سے آتا ہے ہم اس میں صرف ایک چیز تو دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں وہاں پہ لب و لہجے پہ انداز پہ جو صحافی اپنا ویلوگ کر رہا اس پہ اتراز ہے لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب آپ کسی ایک لیڈر کو سرٹن ان کو اس کا نام لینے پہ تصویر دکھانے پہ پابندی لگائیں گے تو لوگ الٹی میٹلی دوسرے پلیٹ فارم کا سارا لیں گے جب لوگوں کو پورا سچ اگر ٹی وی پر نظر نہیں آرہا اخبارات میں وہ خبریں مل رہی ہیں جو رات کو ہم آٹھ نو بجے سن لیتے ہیں تو اخبارات کوئی کیوں پڑھنا چاہے گا حبیب اکرم صاحب پہ دیکھیں نا یہاں پہ یا تو ہم یہ جنرلزم کا نوہ پڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے بھئی ویور ہے وہ کہتا ہے جنرلزم کا معاملہ آپ لوگوں کا ہوگا مجھے تو کچھ چیز اچھی لگ رہی ہے تو میں سنوں گا مجھے آپ وی لوگ میں کانٹینٹ دیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنرلزم نہیں ہے تو نہ ہو مجھے بہر ایک صحت پر کیا اثر پڑتا ہے یہ چینج آگیا نا یہ جنرلزم کی پوری جو ڈیبیٹ ہے وہ شاید ہمارے لیے ریلیونٹ ہے باہر نو بیٹی کیر دیکھیں ایک تو بات سمجھ لیجئے میرا خلافات صاحب ہم سب اس کانٹینٹ چکے سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ اتنا متروے ہے اتنا ہی ویرائٹی ہے کہ ہم اس کے صرف ایک حصے پہ بات کر رہے ہیں اور وہ ہے صحافتی کانٹینٹ یعنی اگر کسی جگہ ایک بندہ اپنے فارم کی ویڈیو چلا رہا ہے میں باز دیکھیں ایسے لوگ بھی جو اپنی بھینس کے ساتھ اٹھکے لیا کر رہے ہیں اور وہ ویڈیو بڑی مقبول ہو رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو اسی طرح کہیں کوئی کھانا بنا رہا ہے اور کھانے بنانے کی ویڈیو چل رہی ہے ظاہر ہے وہ کانٹینٹ تو شاید ہم اس پہ اس کا ذکر بھی نہیں صحافت کا وہ حصہ جو دراصل سیاست سے منسلک ہے اس سے جو کانٹینٹ جنریٹ ہوتا ہے ہم اسی کی بات کر رہے ہیں جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ براؤڈلی کچھ حصوں میں تقسیم کر دیں ایک حصہ وہ ہے جس میں ایک جنرلسٹ بیٹھ کے بات کرتا ہے اور اس جنرلسٹ کا اپنا کردنشل بھی بڑے مضبوط ہے یعنی وہ پہلے کسی ادارے میں بھی کام کرتا رہا ہے اور اب بھی اگر کسی ادارے میں کام کرتا ہے اور اگر یوٹیوب پہ بیٹھتا ہے تو اس کے دونوں کے نہ لہجے میں فرق پڑتا ہے نہ کانٹینٹ میں فرق پڑتا ہے تو دیکھنے والا ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے اب دیکھیں اب کنزیومر کو جو دیکھنے والا ہے اس کو اگر ایک شخص ٹی وی پہ اچھا نہیں لگ رہا اور اس کو دیفنیٹلی تجربہ یہی ہے کہ اس کو یوٹیوب پہ بھی اچھا نہیں لگ رہا اچھا یا ایک شخص ٹی وی پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن وہ یوٹیوب پہ نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کو دیکھنے کے لیے ٹی وی پہ جائیں گے لوگ دیکھیں ایک تو جنرلسٹ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی رسپونسیبیلیٹی مینٹین کر رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر سیاست ان کی علل اعلان وہ سیاستدان ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے سن رہے ہیں لوگ ان کو کرتے ہیں مثال کے طور پر باہر بیٹھے کچھ لوگ ہیں جو ایک سابقہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک پلٹیکل پارٹیکل کر رہے ہیں لیکن ہم تو جنرلزم کے کانٹینٹ کی بات کریں تو دیکھیں جنرلزم کا وہ کانٹینٹ جو سیاست کے اندر سے یا گورننس کے اندر سے جنم لیتا ہے تو وہ کانٹینٹ صحافت کا تو وہ بہت تھوڑا ہے اور اس میں بھی آپ کو عرض کروں کہ اس میں بھی نو ڈاؤٹ کچھ لوگ آپ دیفنیٹی ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جو غیر ذمہ داری سے کام لیتے ہیں لیکن جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ درجنوں کی تعداد میں کام کر رہے ہیں انہیں پذیرائی بھی مل رہی ہیں لیکن انہیں کی سپیس شرنگ ہوتی جا رہی ہے میرا نکال ابھی آپ دیکھیں یہ جو فیصل وڑائیت صاحب بیٹھیں جب فیصل وڑائیت نے کام شروع کیا تھا تو اس وقت میں بھی اس ایک دن اس کو مشورہ دے رہا تھا میں نے کہا فیصل یا یہ کانٹینٹ لوگ دیکھیں گے اچھا اب ہم اس کے خیال میں اس کا خیال تھا کہ دیکھیں گے اس کا خیال درست نکلا اب دیکھیں کہ وہ کانٹینٹ جب پیدا ہو رہا تھا جب ایک تحقیق ہو رہی تھی اس کے لیے سینکڑوں کتابیں یہ پڑھتا ہے شخص اچھا پھر ان کی تلخیص کرتا ہے پھر اس میں سے نکتے پھر اس کے مطابق نقشے اکٹھے کرنا پھر پتہ نہیں ایک بہت کچھ ہے اس کے ایک پروگرم اور دوسری طرف وہ بندہ جو آگے اپنے پروگروں کے لگتا ہے اور جو اس کے دل میں آتا ہے وہ پندرہ منٹ وہ ٹھو در اس کو اگل دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کالٹی کانٹینٹ آج بھی دیکھا جاتا ہے آپ بریک لینی ہے سر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کو جاری رکھیں پروگرام میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ سون فائلز کی سپیشل اپیسوڈ جی فرس میں صرف دو باتیں کلنا چاہتا ہوں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے انسان کو بہت جلدی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو کانٹینٹ ہے یہ جسٹ کتھارسز کے لیے ایک شخص نے بڑھایا ہے ایک سال چھ مینے دو سال بعد لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے جو جو بھی وی لوگر پولٹیکل وی لوگر صافی بن کے جنہوں نے جتنے بھی یہ وی لوگز کی ہیں آپ ان کے سپورٹرز سے جا کے پوچھ لیں ان کو پتہ ہے کہ ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہے ہمارا ہی بندہ ہے ہم ذرا دوسری طرف سے بات سننا چاہ رہے ہیں تو ہیمن کانشیس اتنا پاورفل بہرحال ہے کہ کچھ دیر بعد اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ریٹرک ہے یعنی میرا کتھارسز کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس طبقے کی آڈینس زیادہ ہے میں ان کی ان کی حمایت میں گفتگو کروں گا تو مجھے زیادہ لوگ دیکھیں گے لہٰذا یہ ان کا کتھارسز کر رہا ہے اور یہ لوگ ہیں جو ٹھیک کام کر رہے ہیں اصل میں مسئلہ یہاں آیا ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ جنللزم میں سوشل میڈیا یعنی ایک سمال سکرین آنے کے بعد چوائس آنے کے بعد وہ زیادہ اچھا کام کرتے ہیں اس چیلنج کو قبول کرتے انہوں نے اس چیلنج کو قبول کرنے کے بجائے دوسرے لوگوں کو پیٹنا شروع کر دیا یہ بالکل ایسے ہیں جیسے پاکستان میں جب سی پیک آ رہا تھا تو یہاں کا بزنسمن یہ کہنا شروع ہو گیا تھا کہ ہمارے ہماری ٹریٹ ہم کس سے پھر ٹریٹ کریں گے ہماری تجارہ تو ختم ہو جائے گی انڈیا سے جب ٹریٹ کرنے کی بات آتی ہے تو یہ پھر ہمارا کسان کہاں جائے گا بات یہ ہے کہ اگر ہم آنے والے نئے چیلنجز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے اور اگر ہم نئے آنے والے چیلنجز کو اپنے سامنے آنے ہی نہیں دیں گے تو بھی ہم ختم ہو جائیں گے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ نئے چیلنجز کو فیز کر کے آپ جیسے لوگ، حبیب صاحب جیسے لوگ کنسرولا صاحب صاحب جیسے لوگ یہ لوگ اچھا کونٹینٹ اب اپنے آپ کو ملٹی پلائی بائی ٹین اچھا کونٹنٹ دیں تاکہ پھر اس کا مقابلہ آئے اور میں اس بات کو دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ human conscious سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے انسانیت یہاں تک آئی ہی اس لیے ہے کہ اچھائی پرویل کرتی ہے آپ بھی اتنی ہوفپول ہیں جتنا فیصل وڑا اچھے بالکل میں اس لیے تو بہت دہاں سے فیصل کی بات سن رہی تھی کیونکہ i believe کہ research کام آتی ہے i believe کہ جو آپ نے off the record commitment کی ہوتی ہے اپنے کام کے ساتھ جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ویور کو click کرتی ہے i absolutely believe in this کہ جو آپ کے ideas ہیں جو آپ نے اس لیے بنایا ہوتے ہیں کہ آپ genuinely کچھ change لانا چاہ رہے ہوتے ہو یہ آپ اس کے لیے کوشش کرنا چاہ رہے ہوتے ہو وہ کسی کو سبت ضرور آتا ہے یہ 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 مصبت نہیں ہے جو digital media ہے اس کے اوپر ہر قسم کے content کے ویورز موجود ہیں اگر کوئی اچھا کاری ہے کوئی اچھا ناتخہ ہے کوئی اچھا انٹرٹینر ہے کوئی daily vlog بناتے ہیں اپنے گھر کی چاہے activity دکھا رہا ہے وہ کسی طرح سے انٹرٹین کر رہا ہے اس کو بھی ایک دن میں لوگ دس دس لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ content کی جو ہمارے ہاں اچھا content ایک تو with the passage of time خود بخود ہی filter ہونا شروع ہو جائے گا جیسا انہوں نے ایک بات کی نا کہ دیکھنے والے کو پتا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ پچھلے چھے سات ماہ سے خان صاحب جیل کے اندر ہے کچھ لوگ روز طالت اڑواک ان کو باہر لے کے آتے ہیں اور لوگ ان کو سنتے بھی ہیں تو میں نے ایک اس طرح ہی ایک audience سے جو میں نے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح نہیں ہونا میں نے کہا جی بالکل مجھے پتا ہے کہ کیونکہ یہ cases اتنے زیادہ ہیں اتنی جلدی وہ نہیں چھوٹ سکتے ہیں میں نے کہا آپ روز کیوں دیکھتے ہیں ان کو ان نے کہا جی مجھے پتا ہے کہ یہ سچ نہیں بہتا ہے لیکن مجھے مزہ آتا ہے لے ملک صاحب ہم کہتے ہیں society دیکھنا چاہتی ہے یہ بڑا عجیب علمیہ ہے میں ایک زمانے میں ایک اخبار میں کام کرتا تھا پاکستان کا سب سے بڑا اخبار تھا وہاں ہم نے کسی ایک پکچر کی اوپر اعتراض کیا ایک گورنمنٹ کاری لاہور کی پکچر چھپ رہی تھی تو وہاں کے ایڈیٹر صاحب نے کہا کہ اس میں کیا اعتراض ہے میں نے کہا جی آپ کسی کی ایسے بغیر کسی لاجک کہ اب ایسی پکچر چھاپ دیں گے تو اس کے گھر والوں کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں لیکن society ایسا دیکھنا چاہتی ہے یہ جو ہم نے خود recite کر لیا ہے میں نے پہلے آپ سے بڑی دبے لفظوں میں بات کی تھی society تو پھر بہت گند دیکھنا چاہتی ہے اور قسم کی فلمیں دیکھنا چاہتی ہے ہم ٹی وی چینل پر وہ چلا دیں ریٹنگ دنیا کے تمام چینل سے بڑی ہو جائے گی مسلا یہ ہے کہ کچھ اخلاقی حدود و قیود ہمارے لیے تائے بھی کی گئی یہ جو ہم مکس کا جاتے ہیں سوشل میڈیو پر بڑا کام ہو رہا ہے لیکن مالک صاحب یہ بھی آپ نے جنرلائز کہ دیئے سوپنگ سٹیٹمنٹ ہے لوگ آپ کو ایک اور اخبار میں کہ ہم دو سفید چھاپتے ہیں جرم و سزا کی اوپر میں نے میڈنس کی رسیچ کروائی اسے کہا جی کہ لوگ جرم دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ جرم دیکھنا جاتے ہیں تو آپ نے مولا جٹ فلم کیوں اتروائی تھی آپ کو یاد ہوگا شاید فاہد صاحب کو یاد ہوگا مولا جٹ فلم لانچ کی گئی لوگوں نے اس مولا جٹ فلم کو دیکھ کے لوگوں نے گنڈا سے گاؤں میں پکڑ لیے کس نے کپڑے کا سٹائل چیز کر لیا لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے پولیس بھیج کے سینماؤں سے وہ مولا جٹ فلم اتروائی گئی کہ سوسائیٹی کے لیے وہ اب زہر بن چکی تھی ہر کچھ چیزیں آپ کو ایسی کرنی پڑتی ہیں چیزیں آپ کو ایسی کرنی پڑتی ہیں جس کی بزارت کے آپ کی سوسائیٹی اگر فاہد صاحب میں نے ایک عرض کروں تھوڑا سا دیکھیں اس پہ نمبر ون ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو پولٹیکل ڈائلوگ ہے نا اس میں ریسٹلی سوشل میڈیا ایک سیکیورٹی کا مسئلہ بھی بن گیا اچھا سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اچانک ہم نے یہ ڈسکور کیا ہے ہم نے مورل پولیسنگ کی بھی ایک توجیح دراصل سوشل میڈیا سے نکالی ہے ہمیں یہ گالم گلوچ کا پہلے جو جس جس کو ہم محض فنی قرار دے کے ہس دیا کرتے تھے اسی پاکستان کے اندر بڑے بڑے تنزیہ انداز میں کارٹون بھی بنتے رہے ہیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ آج بھی شہباز شریف کو اوے شہبازے کہنے پر تک تکلیف نہیں ہے یہ بات یہ ہے کہ یہ درد بھٹنوں کا درد ہے ہم اسے جگر کا درد سمجھ رہے ہیں اب اس کی بھی وزاد کر دیں نہیں یہ کافی اس سے زیادہ اس سے زیادہ کر نہیں پائیں گے اس سے پہلے کہ سردد ہو جائے دیکھیں میں آپ سے میں وزاد کرتا ہوں ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس آپ کے ڈیجیٹل میڈیا سے گھبرا آ گئی ہے یہ ہم ایک سوچ بنا کے بیٹھے ہیں جو میرے خیال میں اتنی درست نہیں یہ سوچ نہیں ہے یہ کسی حد تک ہر ادارے میں سوچ پائی جاتی ہے پولٹیکل پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے خلاف اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے آپ مجھے ایک بات بتائیے کیا اس ملک اندر یہ ڈیالاغ نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے کیا اس ملک اندر ڈیالاغ نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کے اندر مداخرت کی ہے کیا اس ملک اندر یہ ڈیالاغ نہیں ہوتا کہ اس الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے کیا اس ملک اندر یہ ڈیالاغ نہیں ہوتا کہ سیاستدانوں کو پک اینڈ چوز اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے کیا اس ملک اندر یہ ڈیالاغ نہیں ہوتا کہ عمران خان کو فوج لے کر آئی تھی نوازشی کو فوج لے کر آیا تھا کیا اس ملک اندر کروڑ کمانڈرز کی آوازیں نہیں اٹھیں کیا اس ملک کے اندر فوجی افسران کے خلاف کاروائیاں نہیں ہوتی ہم نے ایک محول بنا دی ہے جی اس سوشل میڈیا سے فوج ڈر گئی ہے فوج نہیں ڈر رہی بھائی ہمیں خود احساس کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا مجید نظامی صاحب کہا کرتے تھے مجید نظامی صاحب کہا کرتے تھے اخبار بند کرانے سے بہتر ہے نوائوت چلتا رہے جب آپ کسی شخص کو کسی سیاستدان کو کسی ادارے کو آپ گالم گلوز پہ اتر آئیں آپ ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو دعو پہ لگانے کی باتیں کریں اچھا یہ ملک کی پولیس کو نیشنل سیکیورٹی اتنا بڑا فینومن ہے یہ ذرا مجھے بتا دے آج تک اگر اسے ایک ٹویٹ سے خدشہ لاک ہے نا سر ٹویٹ سے خدشہ لاک کی بات نہیں ہے آپ کمپین کریں اپنی پولیس کے خلاف آپ کی لا نارڈر متاثر جاتی ہے آپ کمپین کریں سیاستدان کے خلاف آپ کی سیاستد تباہ ہو جاتی ہے آپ کمپین کریں فوج کی خلاف پھر یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ کہاں تک تنقید ہے اور کہاں سے آگے خلاف ہو جاتی ہے آپ کو اختلاف کریں آپ تنقید کریں لیکن آپ کمپین کریں دو چیزوں میں فرق سمجھ لیئے آپ تیہ کرنے کہ ہم نے لاہور پولیس کی ایسی تیسی کرنی اور کمپین جرائے آپ کے خیال میں یہ بلیٹ کرتے رہیں یہ بھیڑوں کی طرح کتار میں لگے رہیں یا گھوڑوں کی طرح جب دل چاہی نے ریس میں دوڑا دیا سمجھتے کیا ہے یہ انسان ہے یا کیا ہے یہ انسان ایسے ہی ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے یہ انسان ایسے ہی ہے ہمری بکرم صاحب یہ انسان ایسے ہی ہے خالق صاحب میں اگر آپ کا استدلال قبول کرلوں تو اس پچیس کروڑ کے ملک میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہم سے بڑے ہیں اور کچھ لوگ ہم لوگ جو ہیں سر میں گھوڑ دے بھائی یہ ریاست میری ہے کہ کس کی ہے یہ ریاست آپ کی اس ریاست نے میرے ساتھ معاہدہ کیا یا نہیں کیا اس ریاست نے میرے اس سر سننے آپ ہر چیز کو کبھی بنا میں مذہب میرے سر پر کھوڑ دے کبھی بنا میں دفاع وطن کرتن دفعی کر دیتے آپ کرنا کہا چاہتے ہیں اس ریاست نے آپ کو یہ آئی ڈی کارڈ دیا ہے اس ریاست نے سر سننے سر سننے میری گزارے سننے بھائی یہ حق میرے لیکن سبھر سے کہ میں کسی کی ایک بات کریں ایک بات سننے آپ نے اس ریاست میں رہنا بطور شہری ہونا قبول کیا اس ریاست میں رہنا قبول کیا اس ریاست میں میری وجہ چل وقع سننے سنن τη آپ کمال کر رہے ہیں سننے میری کوئی حسن ایک سیکن ملک صاحب ختم کرتے ہیں فیصل ریاست یہ ہوتی ہے ایک سیکن ملک صاحب ختم کرتے ہیں اب ان سب ایک سیکن آپ اس صدلال وہ ٹرینی مجھلے آپ نے وہ دیبیٹ ہے یہ بہت بہت طویل دیبیٹ ہے اس کے لئے میں چاہوں گا کہ عید کے بعد آپ تمام مارے پروگرم میں ہم نے کوئی مٹھی باتیں کرنی ہی جو جبر عوام نے اتنے سال سہا ہے اب پہلی دفعہ ایلیٹ کے لوگوں کو وہ سہنا پڑ رہا ہے ہماری طرف سے تو میں چاہوں گا کہ وہ کچھ دیر اس کو سہیں کیا عجیب منطق ہے ویسے میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ کیا ہم انقلابی بن گئے ہیں بڑی سادہ سی باتی وہ دیبیٹ بول لگتی ہے یہ طویل ہے سر گزارش یہ ہے کہ میرے ملک کی سیاسی جماعتیں نا سوشل میڈیا اور نیریٹیو یا بیانیے کی جنگ کو اس کی نفی کرتی آئیں اس کی امپورٹنس کی اور اس کی مثال ہے پاکستان مسلمی نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے زومہ سے ان کے لیڈر سے جب ہم دوہزار گیارہ بارہ میں پی ٹی اے کے پہلے جلسے کی اٹھان کے ہنگام جب گزارش کرتے تھے کہ کیا اس کا بیانیہ کیا ہوتا ہے میٹر کیسے کرتا ہے اور اس کی جو کمیونیکیشن ہے یا اس کی ترویج ہے سوشل میڈیا اور جدید نومس وہ کیا ہیں تو یہ سیاستدان سر مجھے جملہ آپ کی حضرت سے یہ سیاستدان یا ان کے جو بہت مشیر ہیں خاص وہ کہا کرتے تھے کہ تو انہوں پولیٹیکل کانسٹوینٹسی دیکھ اکھ نہیں پتا آپ کو جو رورل بیس پولیٹیکل کانسٹوینٹسی ہے ان کے ڈائنیمکس ہے نہیں پتا یہ چار شہروں میں نوجوانوں کی جماعت ہے اور نوجوانوں کے چند نارو میں کلکل کرتا ہوں یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ بنیادی بات یہی بات یہ ناچیز یہ طالبیل تمام اہم ریاستی فیصلہ سازوں ریاستی ستونوں اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور ذمہ دران کی خدمت میں دوہزار گیارہ بارہ سی آن ورڈ بارہا یہ مدہ ان کے سامنے رکھ چکا کہ بیانیے کا جواب بیانیاں ہے کمیونکیشن اور اس کا خوبیازہ بھگتا ہے جمعہ سر مجھے بات تو پوری کرتا ہے اس کا حال یہ نہیں ہے کہ بیانیاں جس طریقے سے ترویج پا رہا ہے اس طریقے اس میڈیم کو بند کر دیں بھائی جان کس نے بات کی آپ آپ یو ور فیل ٹو کوائن آ نیریٹیو ان رسپونس ٹو پی ٹی آئی پولٹیکلی اینڈ نون پولٹیکلی سر ہم کسی شخصی جماعت کی بات ہی نہیں کر رہے پی ٹی آئی کا کیا بیانی ہے پی ای ملن کا کیا بیانی ہے اس کی بیشمنٹ کا کیا بیانی ہے میں تو آپ کو آپ کی اپنی ذمہ داری یاد دلا ملک صاحب اس کو کنٹیوی کرتا ہے میں ذمہ داری یہ دلا رہا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کی سپورٹ کیجئے آپ پی ای ملن کی مخاطبت کیجئے گالی دینے کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا الزام لگانے کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا کردارکشی کی مہم چلانے کا حق کسی نے نہیں دیا بریک 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 ریگولیٹیڈ میڈیا ریگولیٹیڈیا ہم اید کا پرگرام کر رہے ہیں لیکن اید کی مناسبت سے تو بات نہیں ہو رہی لیکن ایسے بہت سارے موضوعات ہیں جو کہ ہمارے جیسے لوگ اید پر بھی خوشی سے ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ہلکی بھول کی بات ہونی چاہیے یہ ہلکی بھول کی نہیں رہ سکتا ہے ہی تھا کہ عید کی اوپر بات جو ہے نا بات آگے نکل گئی ہے عید خوشی کا دن ہے جو بات ہم بیعث کر رہے ہیں اس میں شاید کچھ چیزیں مکس اپ کر جاتے ہیں قطن یہ بات ہم نہیں چاہتے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ فاکستان کے اندر فیڈم آف سپیچ نہ ہو فاکستان کے اندر لوگوں کے مابینڈ ڈائلاگ نہ ہو اور جس کا ذکر حبیب صاحب کرتے ہیں کہ بڑا کنٹنٹ بہت بنتا ہے اس ملک اندر دیاتوں میں لوگ پیسے کمارے ہیں سوشل میڈیا پر آ کر سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہمارا امارہ جنرلس دوست وہ کہتا جی فلان ایک سینئر آفیس نے فلان جگہ جا کے فلان بندے سے ملکات کی اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ نے غلط خبر دی کہتا اپنی خبر پر ڈٹ گیا ہوں وہ کہتا جی وٹ سپ کر کے فلان جج کو فلان جج نے یہ پیغام دے دیا اسے کہا جاتا ہے بھائی جان یہ آپ نے خبر غلط دی ہے ایسا اگر پیغام ہے تو کوئی اب بتا دیجئے ساری صافتی بلاتی کوت کے میدان میں آ جاتی ہے فریڈم آف سپیچ کو خطرہ لاحق ہو گیا جی قانون پوچھے ہم میدان میں ایک جنرلس اکتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا پاکستان کیسے چلانا ہے میں فیصلہ کروں گا تم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہو اور ہم کوئی پہاڑوں پر بیٹھے ہو لوگ نہیں ہیں پہاڑوں سے اترا ہے نیچے یعنی آپ ملیٹنسی ہمیں کچھ نے کچھ اپنا یہ ریلائز کرنا چاہیے یہ ریاست ہے تو ہم ہیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں یہ میڈیا تب ہی ہے جب آپ اس ملک کو خوشحال دیکھیں گے آپ مجھے ایک بات بتائیے میں آپ کوئی چھوٹی سی مثال دوں حبیب اکرم صاحب اکانومی پہ بہت ایکسپرٹ ہیں ایک زمانے میں مجھے ایک شخص نے خبر دی اس نے کہا جی یو بیل کو نیشنل بینک میں زم کرنے کا فیصلہ مرچ کیا جا رہا ہے میں خبر لے کے گھر چلا گیا جا کے دو چار دوستوں سے پوچھا حبیب اکرم صاحب سے جیسے بندے سے پوچھا گیا خبر صحیح ہے اکسپرٹ تھے وہ کانومی کے انہوں نے کہا بھائی یہ خبر غلط ہے کسی نے آپ کو استعمال کیا ہے یہ خبر اخبار میں چھپ جائے گی یو بیل کا بھٹا بیٹھ جائے گا اور یو بیل بیج دیا جائے گا وہ خبر اخبار میں شپیف آسا اچھا ہم دیکھیں کانومی اب یہ جو ایشو ہے میں جامعہ آپ پہ آتا ہوں یہ جو ایشو ہے یہ اب ریالیٹی ہے ڈیجٹل ایج ہے نا اب اس کو واپس اس جن کو جو ہے وہ بوتل میں تو نہیں بند کر سکتے اس کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں جس کی نشاندہی سارے کر رہے ہیں مالک صاحب بھی کر رہے ہیں اب بکرم صاحب نے اس میں بڑی لمبی بات کی اب اور اس سے اداروں کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے اس سے جماعتوں کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے آپ نے نشاندہی پیپلز پارٹی کی بلکل ہوا اب جا کے احساس ہوا ہے کہ کیا ان کو مسئلہ ہوا ہے اس سے پہلے اداروں کو بھی ہو رہا ہے اور کیونکہ اس سے ان تمام معاملہ پیچیدیوں کو ہینڈل نہیں کیا جا رہا تو ایک گٹ ریاکشن ہے کہ جی ذرا کنٹرول کرو دباؤ پریشر میں ڈالو بین کرو سینسرشپ سیلف سینسرشپ ہو یا ایمپوس سینسرشپ ہو ڈیجٹل ایرہ میں تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے اب سینسرشپ پہلے بھی رہی ہے نا مارشلو میں بھی رہی ہے پھر واپس آ جاتی ہے بڑا سوال یہ ہے کہ مارشلو آئے نائنٹیز میں معاملات بہتر ہو گئے میڈیا کے پھر ٹائٹ ہوئے پھر بہتر ہو گئے اب آگے ہے ڈیجٹل ایرہ کیا ڈیجٹل ایرہ میں پاکستان جیسے ملک میں سینسرشپ اب ایک ریالیٹی ہے ہاں شوڑ بھی گیٹ یوز تو ایٹ یا یہ ایک دور ہے آیا ہے گزر جائے گا یہ ایک ایرہ جو مجھے لگتا ہے کہ جل گزر جائے گا کیونکہ اس ایرہ میں جو تجربات کیے گئے چاہے وہ ٹویٹر بند کرنے پہ ہو یا دیگر جو میڈیمز ہیں ان کی قدغن کے اوپر ہو وہ مطلوبہ نتائج ہمیں نہیں دے سکے اگر مطلوبہ نتائج ان قدغنوں سے ملنے ہوتے تو ہمارے ہاں حالیہ تاریخ میں کلیکشن ہوئے اس تاریخ کو وہ نتائج مل چکے ہوتے کیونکہ اس سے ایک دن پہلے جو ووٹر سپوٹر تھا اس نے اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کا سمبل نام نشان پی ایس نمبر وہ نکال لیا تھا اس کے باوجود کہ پاولنگ والے دن تین بجے تک موبائل نہیں چل رہا تھا سروس نہیں چاہ رہی تھی پورے ملک میں نہیں چاہ رہی تھی یہ جو ایولوشن ہے اس نے سکھایا ایک کام صارف لیکن یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس ایولوشن ایک کام صارف کو سکھایا کہ کیسے اس نے اس کا حل ڈھونڈنا ہے اسی موبائل سے جس کو آپ نے بند کیا ہوا تھا اسی موبائل نے اسے چوبیس گھنٹے پہلے انیبل کیا کہ وہ سمبل اور ڈیٹا نکال لے اسی طرح سے اب جو وقتی طور پر جو قدغن لگی ہے وہ it will not be solution بلکہ جیسے جب کبھی اخبار آئی تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ نے سی پینی یا دیگر ارگنیزشن پلیٹ فرم صحافیوں کی بنائے جو ڈیل کرتے تھے پھر ٹی وی آیا تو آپ نے پیمرہ آہ لانچ کر دی جو کہ عجیب و غریب شکل اختیار کر گئی ایسے ہی اب جب ڈیجٹل میڈیا ہے تو روکنا اس کو یا بند کرنا سلوشن نہیں ہوگا بلکہ اسے ریگولیٹ کرنا ہے through جو میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا تھا through journalist through journalism جب تک journalist کی body ایسی نہیں ہوگی ماشرے میں بطول ماشرے میں نا اس لیے جامعی بات کریں بات بلکہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ماشرے میں اس کو حضم کرنے کا مادہ اس لیے کم ہے ماشرے میں نہیں جو آپ کا state structure ہی بن رہا ہے دیکھیں نا مثال کے طور پر ایک example social media سے ایک ساری دنیا میں لوگ ایک طرح کی زبان بول رہے ہیں پیسل جو produce کر رہے ہیں وہ ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے جو ایک و ایک والٹی آگی ہے پاکستان میں ہمارے ہاں جو relevant ممالک ہیں جن کا ہم سے سب سادہ تعلق رہتا ہے influence رہتا ہے وہاں پہ social media کو کس طریقے سے manage کیا جا رہا ہے آپ چین لے لیں آپ UAE لے لیں آپ قطر لے لیں آپ سعودی ریبیا لے لیں کچھ حد تک ترکی کا میں example نہیں دوں گا ایران لے لیں ایران لے لیں اچھا اب یہ وہ آپ 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 نارس کوریا لے لیں یہ اگر آپ ایران اور نارس کوریا کو چھوڑ بھی دیں تو یہ جو ممالک جن کا میں نے نام لیا ہے یہ ترقی کی سیڈی پر ہمارے سے کئی زیادہ اوپر ہے وہ فیسٹا ساز کہتے ہیں اگر وہ ملک اتنی اچھی ترقی کر رہے ہیں ادھر تو کوئی نہیں شور مچاتا کہ جب ہمیں یہ کرو وہاں تو social media سارا controlled ہے ہر حوالے سے controlled ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا یہ logic ہے اوباما نے اپنی کتاب میں بھی بڑی دلچسپ بات یہی لکھی ہے کہ دنیا میں جمہوریت کے لیے چین کی کامیابی ایک چیلنج ہے کیونکہ دنیا کے جو نیم جمہوری ملک ہے ہم جیسے ان کے ہاں یہی سوچ پروان چڑھتی ہے اگر چین ترقی کر سکتا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اب سوال یہ ہے کہ چین کے اندر تو میڈیا کبھی تھا ہی نہیں آزاد اور چین پسماندہ ترین ملک بھی رہا ہے انیس سو چوہتر میں چین کا پر کیپٹا اور ہمارا پر کیپٹا جیڈی پی ایک تھا اس وقت ہمارے ہاں میڈیا پھر بھی کچھ آزاد تھا چین میں تو بلکل نہیں تھا ہمارے ہاں جتنے ادوار آئے ہیں ترقی کے اس میں میڈیا آزاد بھی رہا ہے جنرل پرویزن شرف کے دور میں بڑی حد تک آزادی میں اثر رہی لیکن پاکستان اکنومی کے لیے آگے بھی بڑھتا رہا اچھا پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف چین کی جو دنیا کے اندر اس کی یعنی دنیا کی تاریخ میں جو اس کا کردار ہے پھر خود چین کی سوسائٹی کا جو فیبرک ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں چین کے اندر مرکزیت کیسے جنم لیتی ہے یعنی ہمارا اس سے موازنہ نہیں بنتا آپ کا نکتہ یہ ہے ہمارا ان سے تو کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا اور نہ اور یہ موازنہ بھی نہیں بنتا کہ چین نے ترقی صرف اس وجہ سے کی ہے کہ وہاں پہ میڈیا آزاد نہیں بھی وہاں پہ موزے تنگ کے دور میں ترقی نہیں ہو رہی تھی ایک شخص آیا ڈینگ ڈیوپنگ اس نے فنڈیمنٹل پولیسیاں انڈیا سے موازنہ بنتا ہے ہمارا کس کا انڈیا سے بنتا ہے اچھا اب انڈیا میں سارا پرائیوٹ میڈیا کنٹرول ہے موڈی گوڈی میڈیا کہتے ہیں اس کو ابھی کیا بات ہو رہی ہے انڈیا میں اس طرح میڈیا وہاں پہ کنٹرول کیا گیا وہاں پہ at the same time digital میڈیا پہ لوگ آ رہے ہیں برکھا دات میڈیا پہ آ رہی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں نوجوان اس وقت وہ روخ کر رہے ہیں لیکن تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہونے جا رہا ہے جو انڈیا میڈیا کا ہوئے ہیں جو ریاست کا جو old structure ہے نا اس کے اس کے پاس playbook بھی پرانی ہے وہ یہ سمجھتا ہے پرانا جو بے لچک دھانچہ ہے ریاست کا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چپ کرا دوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے یہ جو بیگر برادرانہ ممالک کا جو آپ نے ذکر کے اس فرس میں اگر ان برادرانہ ممالک کے ہاں اللہ تعالیٰ کی دیو نوازشی اور نعمتیں ناؤں جسے تیل کی دولت ہم کہتے ہیں کیا عالمی جو قوتیں ہیں وہ ان کے اس جو یعنی رول کرنے کا طریقہ ہے اسے ایکسپٹ کر رہی ہوتی ہیں یا وہاں پہ revolution برپا کر چکی ہوتی ہیں ٹھیک اب ہم دوسری طور چلیں گے متقسمتی سے ہمارے ہاں ہمارا problem یہ چل رہا ہے کہ جو بھی پاکستان کے مسائل ہیں ہم ان سب کا مدہ میڈیا پر ڈالنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے یہ ہیں کہ شاید میڈیا کی ازادی کی ویاسی مسائل کا سامنا ہے ان کے میڈیا کا influence اتنا ہو گیا نا اس ٹائم صرف میڈیا کے اوپر جو ہے communication پہ parties چل رہی ہیں پی ٹی آئی جو ہے صرف بیانیے پہ چل رہا ہے اسی ملک میں یہ بھی تو problem ہے نا کہ اگر یہاں پر حفیظ center میں آگ لگ جائے اور پاکستانی میڈیا اس کے اوپر خبر نہ چلائے باہر باہر تو پاکستان کے ادارے جس رفتار سے کام کرتے ہیں تو حفیظ center کے ساتھ خدا نہ خواستہ پانچ building دور جل جائیں یہ وہ نہیں ہے اب ہم لوگ دبائی گیا تو وہاں پہ قزن نے کہا کہ یہ building دس منزلیں جال گئی تھی first year پہ new year night پہ لیکن پتہ نہیں تھا یہاں پہ خبر ہی نہیں آئی بھئی خبر نہیں آئی ہمارے ہاں کام اس طرح سے ادارے کرتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ خبر آتی ہے نشاندہ ہی کی جاتی ہے پھر جا گے یہاں پہ مسائل آلکھیں تو پھر میڈیا ضروری ہے ساری کہانی میں ہم بلکل ہم ماں پہ time ختم ہو رہا ہے ساری کہانی میں ہم نے بڑی exhaustive discussion کی اور digital کی اچھی برائیاں ساری بات کی mainstream media کے حوالے سے بات کی یہ جو پورا ماحول بن گیا ہے اس وقت پاکستان میں اور اور ڈیجیٹل کا غلبہ بڑھتا جار اس میں پھر mainstream journalism کی جگہ شرنک ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے اچھا میں تو آپ کو بتا دیا کہ میرے خیال میں تو یہ ایک ہی ہے صرف screen کے size کا فرق ہے چائنہ کی جو بات ابھی دوستوں نے کی نا بیپ صاحب نے بھی کی وہ بہت اہم ہے اس کو اس کو پوری دنیا میں وہ ایک challenge ہے لیکن ہمیں اس میں ایک فرق ذہن میں رکھنا پڑے گا چائنہ ایک close society ہے ہزاروں سال سے اس نے کبھی بھی imperial missions کے ساتھ نہ تو باہر گئے ہیں نہ کبھی کسی کو باہر سے اندر آنے دیا ہے اپنے last hundred years کو وہ century of shame کہتے ہیں لیکن ان میں ایک صدیوں سے culture ہے کہ وہ ایک ruling class کو develop کرتے ہیں اور صرف اس کو rule کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور وہ اتنی گند گئے ہیں اس چیز میں کہ وہ کہتے ہیں ہماری political debate جو ہے وہ صرف political organizations جو ہیں اور university ان دو جگہوں پر ہوگی اس کے علاوہ نہیں ہوگی ہمارے ہاں ایسا culture نہیں ہے ہمارا مزاج اور اس یہ ہے کہ ہر جگہ پر یہ political بحث ہو اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ transparency رہے گی چائنہ میں اگر ایک cartel بن جاتا ہے top 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 پہ تو اس کے کوئی کسی کو تب تک پتہ نہیں چلے گا جب تک وہ ایک ایسی جگہ پر point of no return پر نہ آ جائے جو ہمارا model ہے جو modern world کا model ہے اس میں یہ سب کچھ ہے ہی اس لیے ہم اس pillar کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ transparency ہوگی تاکہ کوئی کارٹلنے بلکل ٹھیک ہے اچھا ہمارا بلکل اب time ختم ہو گیا ہے میں بلکل briefly بطول آپ سے شروع کرتا ہوں future of journalism پاکستان میں اب کیا ہے میں جو فیصل نے پہلے بات کی تھی اس کو continue کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ایک profession کا essence نہیں سمجھیں گے اور اگر ہم right person right job کے اوپر نہیں ہوگا تو یہ حال رہے گا اور یہ ہمارے ملک میں باقی اداروں کا بھی حال ہے یہ صرف journalism کا نہیں ہے تو صرف اتنی سی کمی ہے حفاظ صاحب کہ کس ادارے کو چلاک ہون رہا ہے اگر صحافی مالکان بن رہے ہیں اللہ کرے کہ صحافیوں کے پاس اتنا پیسہ آئے کہ وہ اپنا اپنی چینل کو سکھے تو یہ ہماری بدپسنتی ہے so i think we only need the right person of the right jobs future of journalism quickly میرا خیال ہے کہ ہم ہمارے جو specially اگر ہم television versus social media کی بات کرے تو television کو شاید اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرنی ہوگی مجھے ایسے لگتا ہے کہ television کو television کی پچھلے کچھ عرشے میں جو چیز سب سے زیادہ compromise ہوئی ہے فہد آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے وہ ہے اس کا bulletin اور programs کی اہمیت ایک خاص حد سے بڑھ گئی ہے اور اس کے beneficiary میں بھی ہوں آپ بھی ہیں ہم سب لوگ ہیں یہ change کرنے کی ضرورت مجھے لگتا ہے کہ اب وہاں پہ ہمیں اس تناسب کو کچھ بہتر بنانا ہوگا ملک صاحب final word آپ کا میں نہیں سمجھتا کہ ٹی وی جو ہے وہ اس کے لئے کوئی بڑے مشکلات ہوں گے authentic میڈیا ہے آج بھی اس کی space رہے گی جس طریقے سے اخبارات کی آج بھی کنجائشہ یہ نہیں ہے ٹھیک اخبار پڑھنے والے کم ہوئے ہوں گے لیکن آج بھی اخبار میں لکھا ہوا اس کے اپنی حیثیت ہے ٹی وی پہ کہی بات ٹی وی پہ کیا ہوا پرام حبیب اکرم صاحب کا اجمل جامی صاحب کا اس کی اپنی حیثیت رہے گی سوشل میڈیا امرج ہوتا رہے گا لیکن یہ کہنا کہ ٹی وی چینل ہاں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک ایڈیٹوریل جو چیک تھا ٹی وی چینل کے اندر اس میں کمی آئی ہے ہم کمپرومائز ہوئے ہیں اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں شاید کو ٹی وی چینل جو بالکل مارکیر سے آٹ ہوتے چلے جائیں گے ایسا شاید چلے اس hopeful نوٹ پہ بطول i am very hopeful about ٹی وی i think it's all the passion that you have اور میری پوری کوشش تھی کہ شاید کوئی ایسا اینگل نکل آئے لیکن نہیں ہو سکا اس کے لئے معذرت اید کا نہیں ہو سکا لیکن اس بہری وجہ ملکہ صاحب نے ابھی آخرے میں کہا کہ مکس مٹھائی کھلا رہے ہیں سب اچھا آنے بالکل چلیں صحیح ہے بہت شکریہ آپ سب کا آنے کے لئے کیونکہ آپ نے تو کچھ کھلایا ہے نہیں تو میں نے کہا اسی بہان نہیں نہیں کہہ دو اب یہ میں آپ کا گلہ آگے پہنچا دوں گی بہت شکریہ اور ہم سب کی طرف سے اید مبارک اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ